صدام حسین ایک ایسا بہاور اور ندر شخص تھا جس سے یہودی ہو کہتے تھے اور صدام حسین کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے صدام حسین افسر اپنے دیئے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہا کہ میں یہودیوں کی مندے اڑا سکوں ایک دفعہ صدام حسین سے مطلق اسرائیل کے وزیر دفعہ نے کہا تھا یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی صدام حسین کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کا دی تھا اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی نوٹی کھانی پڑتی دوستو یہی وہ حکمران تھا جو ایک ہتون کی فریاد پر اسرائیل پر چر دوڑا تھا اسرائیل کے داروحکومت پر چالیس مزائل داگ دیئے تھے اور ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائف کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک کیفتی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں محاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی پوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں تم ایشوہ آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی پوجی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے نی جاتے ہیں جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گسیٹ گسیٹ کر مار دیا جاتا ہے کیا تمہیں ان عورتوں بوڑوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں لیتی جو روزانہ اسرائیلی پوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں کیا تم سے ان عورتوں بچوں اور بوڑوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اس عورت کی یہ بات سن کر صدان حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا صورت نہیں دیکھ پائے گا اور جس طرح یہودیوں نے ہماری نو بہنوں کو ارلایا ہے میں اسی طرح ان کی چیخیں نکالوں گا اور ان کو تحس نحس کر کے رکھ دوں گا لہٰذا اس کے فوراً بعد صدان حسین وہاں سے اٹھار فوجی کیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر چالیس مزائل داگے گئے جن سے اسرائیل کے خوش اڑ گئے صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چرنے مالا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت نہ کر سکا کہ اس نے یہ مزائل کی امارے ہیں ان چالیس مزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تالہ بیب کو مٹی میں ملا دیا جبکہ بڑی بڑی بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئی اور ہزارہ یہودی جہنم میں وصل ہوئے صدام حسین نے یہ چالیس مزائل ایکے کر کے دارے تھے مطلب جب یہودی دادی تینے اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تو اوپر سے ایک اور مزال گر پڑتا جو ان کو بھی موت کے موں میں بیج دیتا اس طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا لہٰذا تمام یہودی چونوں کی طرح اپنے اپنے گروہ میں چھک گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پڑ پڑی رہی جو پتوں کی غزا بنی صدام حسین کے عملوں سے رکھتا تھا آج کوئی بھی یہودی نہیں بچ سکے گا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آہرکار کچھ یہودی ان عملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے مگر یہودی آج بھی صدام حسین کو ہٹلر سانی کا نام دیتے ہیں اور صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کامپ نے مگ جاتے ہیں